تو کیسے آپ سب لوگ خوبصو سب خیریہ سے ہوں گے اور اپنی لائف انجوائے کر رہے ہوں گے تو بھائی آج ہم بات کریں گے ساؤت کے چونے کے بارے میں ساؤتھ والوں نے ایک بار پھر چوسپے سے چونہ لگا دیا ہے پہلے بولی بڑڈ والے چونہ لگا رہے تھے ریمیک پہ ریمیک ریمیک پہ ریمیک لیکن اب ساؤتھ والوں نے بولا کہ ہم نے خود ہی برباد ہونا ہے ہم نے نہیں لے کے جانی اپنی موویز نہ ہو کر اچھا بولا دھو رہے تھے وہ تو سڈلی میں نے نیوز سنی ہے اندر کی خبروں سے کہ جو سالار ہے مووی پرواز کی جو کہ ڈنکی کے ساتھ کلیش ہونے جاری مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ کلیش نہیں ہونوالا وہ ٹائم پہ انہوں نے سٹیپ پیچھ لے لینا ابھی اتنی بڑی جانکاری مل رہی ہے کہ سالار ایک کوپی فیلم ہے سن لو سالار بھی کوپی ہے کیا کہہ سکتے ہیں اب ان کو وہ ہے جی کوپی اگرم فلم کا ایک نام ہے سالار کے بھی ڈریکٹر ہوئی ہے پرشان نہیں اور اگرم کے ڈریکٹر بھی پرشان نہیں دو ہزار چودہ میں آئی تھی یہ فلم اگرم تو اس کا اوفیشل ہندی ریمیک ہے یہی جس کو نام ہے اب سالار نام لیا جا رہا ہے اور اس کو کیجی ایک فرینچیزی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے تو جیسے ہی اس فلم کی سٹوری یا اس فلم کے بارے میں خبریں آئی میڈیا کے اندر فوراں سے جو پرشان نہیں لائی ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے یوٹیوب سے اگرم کو ہٹا دیا ہے جو کہ اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ جو سالار ہے وہ ریمیک ہے اس فلم کا اگرم کا اگرم ایک اچھی مووی ہے اس کی سٹوری میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے ایک ایجی ایف میں ہے کہ روکی کو ایک مشن پر بھیجیا جاتا ہے وہ اپنا آپ کو چھپاتا ہے کہ میں اس طرح کا ہون نہیں اور دوسرے طرح کا بن کے دکھاتا ہے اس طرح سے اگرم میں ہے کہ ایک پاسٹ میں جو ڈان تھا یا پاسٹ میں جو بندہ تھا مطلب ایک الگ ٹائپ کا بندہ تھا جو کہ لڑتا تھا جگھڑتا تھا اس طرح کی چیزیں کرتا تھا پھر بعد میں وہ خود کو چینج کر لیتا ہے اور پھر جب وہ چینج ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں ایک لڑکی آتی ہے تو کچھ لوگ اس کو مارنا چاہتے ہیں تو پھر وہ اس کو بچاتا ہے پوری فلم کے اندر تو اگرم کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے اور اگر اگرم کے پوسٹرز وغیرہ کو دیکھا جائے اس کی بی جی ایم کو دیکھا جائے اور سلار کے پوسٹرز اور بی جی ایم کو دیکھا جائے تو وہ چیزیں دونوں سیمیلر ہیں سلار مووی کا جو پوسٹر ہے اور ہاتھ میں جو اس نے چکتو سا پکڑا ہوا ہے سلار نے پرباز نے وہ پوسٹر بھی بالکل سیم ٹو سیم ہیں اور ہاتھ میں جو ٹیٹو ہے وہ بھی نیرلی سیم ٹو سیم ہیں تو جب انہوں نے یہ پکچر ہٹائی ہے یوٹیوب سے تو پھر اس بات پر سٹیمپ لگ گیا ہے کہ بھائی یہ کوپی ہے تو کوپی تو آپ لوگوں میں پتا ہے آج کل کوپی کا کیا حال ہو رہا ہے اور کیا حال ہونے والا ہے اگر یہ فلم نہ ہٹ آتے نا یوٹیوب کے پر سے پھر بھی تھوڑا مائنڈ میں رہتنا کہ نہیں یار ہو سکتا ہے ایسے ہی افواہ ہو لیکن جب سے بڑے بڑے کرٹیکس نے لوگوں نے اس چیز کو بتایا ہے کہ بھائی یہ اس چیز کی کوپی ہے اور پھر اس پر ڈریکٹر بھی پرشاند نہیں خود نے اس مووی کے اب اس کے بعد جب سلار کی بیجی ہم اور اس مووی کو آپس میں کمپیر کریں پہلے تھے لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا تھا اب جب لوگوں نے دیکھا ہے اس وجہ سے تو کمپیر کیا ہے تو وہ تو لگی ایسا رہا ہے کہ اس مووی کو کوپی کیا ہے اور پرواز کی جو لک ہے وہ ساری اسی لڑکے والی ہیں اور اس کے ڈریکٹر بھی پرشاند نہیں لیں تو اٹس ریمیک کلیر کٹ جو ورڈز میں میں آپ کو بتاؤں تو یہ اوفیشل ریمیک ہے اوگرم مووی کا اور پرواز آپ کو پہلی دو موویز ڈیزاسٹر دے چکے ہیں اس کے بعد پھر آپ ریمیک کر کے اور پنگاک اس کے ساتھ لے رہے ہیں شارک خان سے ساتھ اور وہ بھی نارت میں اور وہ بھی انڈیا کے سب سے بڑے ڈریکٹر راجکمار ہیرانی کے ساتھ تو بھائی آپ تو ڈیزاسٹر رونتے ہیں ساؤتھ میں جو مرضی کرو نارت میں آپ کی فلم نہیں چلنے والی ہے اگر آپ یہ مووو نہ کرتے اس موووی کو نہ ہٹا دیں پھر بھی لوگوں کے معنی مرانا تھا کہ نہیں یہ ریمیک نہیں ہونے لیکن اب لوگوں نے اس موووی کو دیکھنا ہے جب وہ اس کو دیکھیں گے اور اس کے بعد سالار کو دیکھیں گے تو پھر جب ورڈ آف ماؤھ ہوتا ہے یہ فلم کا بیڑا غرق کرنے میں سب سے اہم رول یہ پلے کرتا ہے تو سالار جو ہے وہ اوفیشل ریمیک ہوگی جس نے بھی دیکھنی ہے وہ یوٹیوب پہ بھی دے سکتا ہے اور دوسری بھی ہندی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ آپ کوئی بھی ورڈ کی موووی جو ہے وہ دب میں دیکھ سکتے ہیں تو سالار کے چانسز اب بہت کم ہے کہ وہ دنکی کے مقابلے میں کھڑا ہو پائے تھوڑا بھی تو آپ لوگ بھی اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس کے بعد بتائے گا کہ میں نے آپ کو ٹھیک بتایا تو جتنے بھی فیانس آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ ڈیلی کے ڈیلی میں آپ لوگوں کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کرتا ہوں شکریہ